تو دوستو آج ہم بات کریں گے سیٹی یونین ونگ کے سٹاک کے بارے میں سیٹی یونین ونگ کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اور رجسٹرین دیکھنے کو بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم مگر یہاں پر اسٹاک کی بات کر ہے تو ہم دیکھیں گے جو یہ اسٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کے لئے ڈاؤن ٹرنڈ میں دیکھنے کو ملا آتا پہلے ہم کوئی سٹوک میں لوگر لوگر ہائی والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا آتا لیکن پھر سٹوک نے یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد سے ابھی اگر ہم کو یہاں پر سٹوک میں تیجی دیکھنے کو ملا ہے ابھی اگر ہم کوئی سٹوک میں ہائیر ہائیر لوگر لوگر پیٹرن یہاں پر اگر دیکھنے کو ملا ہے آج ہم کوئی سٹوک میں اراؤنڈ ٹو پرسنٹ کی یہاں پر گراؤٹ دیکھنا ملی ہے لیکن یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ اس گراؤٹ کے بعد بھی جو یہ سٹوک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ زون کی اوپر بنا ہوا ہے تو یہاں سے بھی اگر ہم کوئی سٹوک میں ریکووری بھی دیکھنے کو بل سکتی ہے یہاں سے اگر اب سٹوک میں تیجی آتی ہے تو یہاں سپ تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس سٹوک ہے 167 کا پہلا یہاں پر ریجسٹنس دیکھنا ملے گا ، آج ہم کوئی سٹوک میں اگر ایک بڑی تیجی، ایک بڑی بائنگ یا پر دیکھنے کو بل سکتی ہے اس کے بعد ہم کوئی سٹوک ہے 180 دن یہاں سے ہم کوئی سٹوک میں 200 اور اگر سٹوک اس کو بھی بیرک کرتا ہے دینیاز ہم کو سٹوک میں 220 اور اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹوک میں 240 250 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہ سب گرابٹ کی کنڈیزن میں ہمارے پاس سٹوک ہے 161 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنا ملے گا اگر سٹوک اس کو بریک کرتا ہے دینیاز ہم کو سٹوک ہے 153 اور 145 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ سٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہیں ویڈیو کے اول ایجوکیشنل پرپس کے لیے دھنیبا